پاکستان کا موقف پوائنٹس انہوں نے بتائے جو بڑے لاوچیکل تھے بڑے ریشنل تھے انہوں نے کہا کہ یہ آٹھ چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان میں جب یہ حملہ ہوا تو کیسے ممکن ہے کہ پاکستان اس حملے میں شریک ہو کر یہ اس پر الزام جو ہے وہ اپنے سر لینا چاہے گا اس کا تو پاکستان کو نقصان ہے اور سوال انہوں نے اٹھایا کہ پھر فائدہ کس کو ہے یہ آپ خود سوچئے اس پر تو ہم پروگرام میں گفتگو کریں گے ہی لیکن پروگرام کے دوسرے حصے میں کریں گے پہلے ذرا ہم پ گرفتاری کے بعد آصف زہداری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ایک بلاول صاحب نے پریس کانفرنس کی ایک مراد علی شاہ صاحب نے پریس کانفرنس کی اور ایک کامن نکتہ جو نظر آیا وہ یہ تھا کہ آغاز راج دورانی صاحب کی گرفتاری راولپنڈی میں کیوں ہوئی ہے اسلامباد میں کیوں ہوئی ہے کراچی میں کیوں نہیں ہوئی سوال تو ہے اپنی جگہ پر امپورٹنٹ ہے کہ اسلامباد میں گرفتاری کیوں ہو رہی ہے کراچی میں کیوں نہیں ہو رہی لیکن دوسری طرف یہ بھی سوال اپنی اس نے ہموں سوال اپنے مہمانوں کے سامنے رکھیں گے اور قومی اسمبلی کا اجلاس کل بھی ہنگامے کی نظر ہو گیا آج بھی ہنگامے کی نظر ہو گیا قومی اسمبلی کے اجلاس کی کارورای کون نہیں چلنے دے رہا آپوزیشن کہتی ہے حکومت نہیں چلنے دے رہی مراد صحیح صاحب تقریر کرتے ہیں شفکت محمود صاحب تقریر کرتے ہیں آج فحمیدہ مرزا صاحبہ نے تقریر کی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اپوزیشن کاروائی نہیں چلنے دے رہی اپوزیشن چاہتی نہیں ہے کہ کاروائی چلے اور بہانہ کر کے کوئی نہ کوئی بات کر کے اسیمبلی سے باہر چل جاتے ہیں اور سپیکر کے ڈائس کا گہراؤ کر لیا تو کون نہیں چلنے دے رہا اور کس کے مفاد میں ہے کہ اسیمبلی کی کاروائی نہ چلیں اور ایک چیز اور ہم آپ ڈسکس کرتے چلیں گے پروگرام میں کہ تیرہ دن رہ گئے ہیں نیب کی نے جو حتمی ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرانی ہے جس کو ساتھ جنوری کو دو مہینے کا ٹائم دیا گیا تھا اب صرف تیرہ دن رہ گئے ہیں نیب کے پاس حتمی ریپورٹ سپریم کورٹ میں سبمیٹ کرنے کے لیے نظر ثانی درخواستیں مسترض ہو جانے کے بعد تو اب تیرہ دن کے اندر اندر امکان ہے کہ آصف زرداری صاحب کو بھی نیب بلائے گی پوچھ گچ کے لیے ہو سکتا ہے فریال صاحبہ کو بھی بلائے تو اگر ان کی کوئی گرفتاری عمل میں آ جاتی ہے تو کیا ہوگا پیپلز پارٹی کے پاس کیا سٹریٹیجی ہے یہ تمام چیزیں آج کے پروگرام پر حصہ ہوں گی کامرزمان کائرہ صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سینئے رہنوما مرکزی رہنوما کائرہ صاحب خوش آمدید سلیم بخاری صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں بہت سینئے جنرلسٹ ہیں انیلسٹ ہیں بخاری صاحب آپ کو بھی خوش آمدید اور صاحب شاکر صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں صاحب شاکر صاحب بھی انکر پرسن ہیں تجیہ کار ہیں آپ کو بھی خوش آمدید کائرہ صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیا فرق ہے آگا سراد دورانی صاحب کی اگر گرفتاری کے حوالے سے بات کریں کہ پنڈی سے ہوتی ہے یا کراچی سے ہوتی ہے اس میں کیا فرق ہے اور کیسیز اگر جیسے سپریم کورٹ میں بھی درخواست دی گئی تھی نظر سانی کے درخواست میں کہا گیا تھا کہ کیسیز کو یہاں پنڈی کی نیپ کورٹ میں کیوں منتقل کیا گیا ہے اس کو کراچی کی نیپ کورٹ میں کیوں نہیں چلایا جا رہا تو کیا فرق پڑتا ہے ایک ہی ملک کی دونوں عدالتیں ایک معاملہ تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف کیسیز کو نئے نہیں بنے بہت عدوار میں بنے گئے زیادہ اللہ کے دور میں بنے میاں صاحب کے دور میں بنے مشرف کے دور میں بنے اب پھر بنے تو یہ کیسیز ہمارے لئے نئے نہیں ہے اور ان کیسیز کے اندر پیپلز پارٹی ہمیشہ عدالتوں کے اندر اپنا نکتہ نظر پیش کرتی ہے ازیادتیاں ہوئیں بلکل واضح طور پر قتل ہوئے بلکل واضح طور پر کیسیز ہمارے خلاف جالی کیسیز صدا کر دئیے گئے پھر واپس ہو گئے وہ بھی ہمارے تاریخ ہے اس ملکی جو صرف ہمارے ساتھ ہو اور کسی کے ساتھ اور اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ہو سو پیپلز پارٹی اپنا موقف عدالتوں کے اندر قانونی اور آئینی رنگ میں لڑتی رہتی ہے ریویو پیٹیشن ہمارے خلاف ایک فیصلہ ہوا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے خلاف ازادتی ہو رہی ہے ہمارا موقف یہ ہے کہ وقوع وہاں کا گناہ جا رہا ہے گواہ وہاں پہ ہے انویسٹیکیشن وہاں کی ہے الزام وہاں کا ہے بینک وہاں کے ہے تو یہ کیس پیسیفکلی ایک کیس اسلام آباد اٹھا کے کیوں لائے جائے کیوں یہاں تفتیش کرائی جائے یہ بات بھی کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے نہ آپ سے نہ سلیم بخاری صاحب سے نہ سابر شاکر صاحب سے کہ ساری اس تفتیش کے پیچھے کیا ہو رہا ہے ہمیں اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے ٹھیک ہے وہ بات کی باتیں کسی وقت پھر کریں گے لیکن اس وقت جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم گلے شکوے یا اپنا جو آئینی اور قانونی حق ہے وہ عدالتوں سے مانگتے ہیں اور کئی سے نہیں گلہ شکوہ بھی مناسب الفاظ میں نہ ہم اداروں سے لڑتے ہیں نہ اداروں کی تحقیر کرتے ہیں اتراز ضرور کرتے ہیں کہ صرف ہمارے ساتھ ہی کیوں ایسا ہوتا ہے اوکے دوسرا یہ ہے عدالت نے کہا کہ نہیں آپ کی ریویو پیٹیشنز ہم نے فارق کی اوکے بسم اللہ ہم نے کہا جی ہمارے خیال کے مطابق درست نہیں ہوا لیکن عدالت کا فیصلہ ہے بسم اللہ ہم عمل کریں گے اب آگا سراج صاحب کی درانی صاحب کی گرفتاری راولپنڈی سے ہو یا کراچی سے ہو دیکھیں میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ جس طرح میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں یا آپ مجھ سے پڑے سوفٹ الفاظ میں گفتگو کر رہے ہیں ایک ہے کہ آپ درہا اپنا لہجہ تلخ کر لیں گفتگو تنس کرنے شروع کر دیں یا میں گالی گلوٹ شروع کر دوں اور کہوں جی میں تو اپنا مواقف دے رہا ہوں میں دے تو مواقف ہی رہا ہوں گا لیکن اگر میں مناسب الفاظ میں دوں تو زیادہ بہتر ہے ہمارے ساتھ کیونکہ جب بھی ہوا صرف یہ نہیں ہے کہ قانونی طریقہ کار اڈاپٹ کیا گیا تظلیل کا طریقہ کار اختیار کیا گیا بزت ہی کی گئی ہمارے کارکونوں کے گھروں میں بھی پولس داخل ہوتی رہی کرائی گئی ہماری لیڈرشپ کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ان کے اوپر لاتھیاں برسائی گئی ان کے اوپر کوڑے برسائے گئی کیا کیا تماشے نہیں کیے سٹیٹ آرگنز نے آج ہمارا سوال سمپل ہے ہم تو ہر جگہ پہ جو انویسٹیگریٹنگ ادارے ہیں ان سے تعاون کر رہے ہیں اور یہ صرف ہم ہی ہیں جن کے خلاف یہ سارا کچھ تاریخ میں ہوتا آیا ہے اب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے طریقہ کار سے ہو سکتا ہے میں بڑھا گار ہوں لیکن میں اس طریقہ کار سے ایک سمپلٹی لوں یہ بھی میرا حق ہوگا کیوں نہ ایکسپلائٹ کرلوں میں صرف آپ سے یہ پوچھتا ہوں صحیح ہے لیکن صرف ایک سوال جو بار بار ابھی جو چار گھنٹے کی ساہت ایک 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 منٹ میرا ایک منٹ رہ گیا ایک منٹ میں بری بات ختم ہو جائے سلاح جنانی صاحب تو میں نیپ سے تعاون کر رہے ہیں پہلے وہ پیش ہو رہے تھے جو ان سے پوچھا جا رہا تھا ڈاکومنٹ دے رہے تھے وہ ایک شادی میں آتے ہیں نیپ سے ایک ٹیم آتی ہے جو یہاں آکے ان کو گرفتار کرتی ہے ہوتل سے بیجت کر کے لے جاتی ہے نیپ کے دفتر وہاں سے ان کو لے جاتی ہے کراچی تو بھائی آپ ان کو کراچی میں دفتر بلا کے پوچھ لیں اور اگر اپنے ان کو گرفتار کرنا ہی مقصود ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے جو بات ہمیں اتجاز کر رہے ہیں وہ یہ ان کے گھر میں جس طرح پولیس داخل ہوتی ہے خواتین کی دزلیل کرتی ہے اس سپیکر کا گھر ہے یار پریزیڈنٹ آف پاکستان کو نہیں ان کے آفیس کو آفیس آف دا پریزیڈنٹ کو آئین ایک تافر دیتا ہے کہ جب تک کوئی شخص اس دفتر میں ہے اس کے خلاف کیس نہیں جاری رکھیے جائیں گے لیکن جب وہ صدر نہیں رہے گا تو کیس چلیں گے سو اس آفیس کی ایک احترام کے حوالے سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سپیکر کو وہ تافر اصل نہیں ہے لیکن بہرحال ایک خاص طرح کا احترام تو چاہیے نا ساتھ جنرلی کو سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ دیا تھا جس میں دو مہینے کا ناپ کو وقت دیا گیا تھا بلکہ میں سوال شاب شاکر صاحب اگر آپ بھی اس پر اپنے خیالات کا اظہار کریں اس میں انہوں نے کہا تھا کہ سندھ کے ادارے جو ہیں وہ تعاون نہیں کر رہے ساکر نصار صاحب نے کہا اور انہوں نے کہا کہ جی آئی ٹی کے ارکان کو رینجز کی سیکیورٹی دینا پڑی اور ہمیں یاد ہے کہ عبدالغنی مجید کو یہاں پر منتقل کرایا گیا کیونکہ وہاں پر وہ کہتے ہیں جیل میں اثر انداز ہو رہا ہے انور مجید کو یہاں پر منتقل کرنے کا آرڈر کیا گیا وہ اپنی صحت کے ویسے نہیں آسکے تو وہاں پر عدالتوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ وہاں پر اثر انداز ہوتے ہیں اس لئے یہاں پر منتقل کیا جاتا ہے تو قائرہ صاحب کی گفتگو کی روشنی میں یہ برا جو آرگیمنٹ ہے میں اس کا جواب دوں گا اس کا ایک منٹ جواب دوں گا ایک منٹ جواب دوں گا سوال یہ ہے کہ جن افسروں سے آپ نے پوچھنا ہے تحقیق کرنی ہے کاغذات لینے ہے آپ ان کو یہاں بلائیں گے نا وہاں بھی بلانا تھا آپ کے وہ یہاں کے وہی جواب دیں گے یہاں اسلامباد کے افسر تو جواب نہیں دیں گے سندھ کے ہی لوگ جواب دیں گے اگر سندھ کی گفتگو ان پر انفلونس کرتی ہے ان کو دباتی ہے ان کو خوف زدہ کرتی ہے تو واپس تو وہیں جائیں گے جس دن لاہور میں یہ بات ہوئی ساکت نسار صاحب کے دلت میں میں وہاں موجود تھا وہاں پہ سندھ کے ایڈوکیٹ جنرل نے باقاعدہ وہاں کھڑے ہو کے کہا انہوں نے کہا جی آپ بتائیے آپ کا کون سا ادارہ جی ایٹی کا کون سا افسر کون سا ادارہ کہتا ہے ان کو کیا کیا ڈاکومنٹ چاہیے جو نہیں دیے گئے ہم ابھی سندھ کے سارے افسر اس کو بلا لیتے ہیں ہم کل ان کو سارے ڈاکومنٹ دیتے ہیں تو یہ تعاون نہ کرنے کی جو اگردان ہے یہ تو انتہائی فضول بات کی انہوں نے اور اگر اگر وہی ہے اگر وہی جواز ہے تو وہ جواز تو یہاں بھی ہو جائے گا کیونکہ بندے تو سندھ سے ہی آئیں گے آسمانی مخلوق تو نہیں آئیں گے آپ کا پوائنٹ آگیا اب اس میں سابر شاگر صاحب ایک اور جو آپ اس کا جواب دیجئے گا جو میں نے پہلے کوئیسن رکھاتا ہے لیکن ساتھ اساتھ ابھی جو ہم نے چار گھنٹے کی سماعت سنی میں اس میں کمرہ عدالت میں میں نے دیکھا جسس آسف خوصہ صاحب نے جسس فیضل صاحب نے اور ایجازو لیسل صاحب نے انہوں نے کموں بیش جو میں نے observe کیا کہ تیس سے زائد مرتبہ انہوں نے تینوں ججی سے ایک جملہ کہا کہ اگر آپ کے پیسے نہیں تھے فیک اکاؤنٹس میں تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہم تو ان لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں جن کے یہ پیسے تھے آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں تو اس سے ابھی جو کائرہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر لہجہ سخت ہو جائے اور دکھنے لگے کہ آپ انصاف نہیں کر رہے یا ہمیں victimize کیا جا رہا ہے تو پھر تشویش ہوتی ہے لیکن ججی سے یقین دلارہ ہیں کہ اگر آپ اس میں آپ کے پیسے نہیں ہے تو آپ کو پریشان ہوگی زورت نہیں ہے صاحبہ شاکر صاحب نہیں کائرہ صاحب ایک پولٹیکل مرکر ہیں قابل احترام ہے ہم سب ان کا رگارڈ کرتے ہیں لیکن ایک چیز ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی دو چیزوں کو ملا رہی ہے ایک ہے جنرل محمد جاولحق کی ڈکٹیٹرشپ میں پیپلز پارٹی کے ظلم و ستم اس کا کوئی بھی شخص جو ہے دی شعور وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتا اس کی مضمت کرتا ہے جلوکار علی پرتو صاحب کو فانسی دی گئی غلط دی گئی وہ بھی سارے مانتے ہیں دنیا کی تاریخ میں کنی ایسا نہیں ہوتا کہ سیکشن ون زیرو نائن کے تحت کسی کو سزائے موت دی گئی ہو وہ بھی ایک ظلم ہوا غلط ہوا لیکن یہ جو چیزیں آپس میں ملا دیتے ہیں یہ زیادتی ہے کہ اس وقت جو کیس چل رہا ہے وہ ہے جالی بینک اکاؤنٹ منی لانڈرنگ کا اور یہ کیس نہ کسی ڈکٹیٹر نے تیار کیا نہ پاکستان تحریک انصاف جس کی اس وقت حکومت انہوں نے تیار کیا یہ اس جماعت نے انکواری سٹارٹ کروای جن پساہات پاکستان پیپلز پائیٹی کی مساق جمہوریت ہے ان کے ساتھ دستخط ہے مساق جمہوریت پہ اور مساق جمہوریت کے تحت یہ سارا سیٹ اپ پچھلے دس سال سے چل رہا تھا نواز شریف صاحب اس وقت وزیراعظم تھے ان کے طور میں یہ انیشیٹ ہوئی انکواری اور انکواری ہوتے ہوتے اس کے باوجود پی ٹی آئی الزام لگا رہی ہے کہ انہوں نے نہیں ہونے دی یعنی نو لیگ نے بہت سارے کیسے میں ان کو انکوائر نہیں کیا جس کی ویسے معاملہ یہاں تک پہنچا انہوں نے کہا کہ سٹریٹ بینک نے تو پکڑ لیے تھے انہوں نے انکوائر نہیں کیا اس لیے دو سال تک معاملہ کھٹائی میں پڑھا رہا آپ ساکیم نسال کو از خود نوٹس لینا پڑا ملکہ اور اس وقت معاملہ چلتے چلتے یہ سپریم کورٹ تک پہنچ گیا جب یہ چیز پتہ چلا کہ یہ تو چند عرب کا نہیں بلکہ کئی سو عرب تک معاملہ جا رہا ہے اور اکاؤنٹس کھلتے جا رہے ہیں فیک اکاؤنٹس اور کسی فالوتے والے کے نام ساری باتیں ریپیٹ کرنے کی صورت نہیں ہے بہت کچھ اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں تمام فریق ہیں کہ بلاول پٹو صاحب بلاول پٹو نے ابھی ریویو میں آئے اس سے پہلے زرداری صاحب ریال تالپور صاحبہ اومنی گروپ تمام کے وقلہ جو ہیں وہ اس میں آئے کیون بہریہ ڈاؤن کا وقیل نے آیا سب کے سب وقیل اس میں آئے اور انہوں نے مقدمہ سنا اس کے بعد آرڈر پاس ہوا پھر یہ ریویو پہ گئے جیسا کہ آپ نے کہا چار گھنٹے تک کبھی نہیں ہوا کہ چار گھنٹے تک ریویو پٹیشن سنیتا ہے اور اس کے بعد بھی جب یہ فیصلہ ہو گیا تو مسئلہ ہے کہ یہاں پہ کیس منتقل کیوں کیے گئے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ چیف جسس ساکر نصار صاحب جب شرجیل میمن کے پاس گئے تو پتہ چلا کہ وہ وہاں پہ وی بی آئی پی ٹریٹمنٹ مل رہا ہے ان کو اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں آج بھی یہ لگتا ہے ساکر نصار صاحب کو کہ انہوں نے خود شہد وہ دیکھا تھا وہ شہد نہیں تھا اور وہاں کے اداروں نے اس کو منیپلیٹ کر کے شہد میں کنورٹ کیا تو وہ اثر انداز ہوتے ہیں کہنے کا مطلب ہی اثر انداز ہوتے ہیں اینیوئے سر میں نے بریک پٹ چکے جانا تو بخاری صاحب کو بھی شاملے بھائی افسر پھر بھی آئیں گے اسلام آباد میں انویسٹیکیشن ہوگی تو افسر تو سندھ سے بھائی آئیں گے یہ ٹھیک ہے آجا اب بخاری صاحب ایک چیز جو ہے وہ یہ کہی جاتی ہے بھٹو کی مثال ابھی بات ہو رہی تھی کہ بھٹو صاحب نے چھ سال حکومت کی اور بھٹو صاحب کے خلاف زیاؤ لگت صاحب دس سال تک لگے رہے نہ بھٹو صاحب پر نہ ان کی کسی کیبنٹ کے میمبر پر کرپشن کا ایک بھی چارج وہ نکال سکے تو وہ بھٹو صاحب کے معاملے کو زہداری صاحب اور ان کی کیبنٹ اور ان کے دوستوں کے ساتھ ریلیٹ یہ کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا یہ ایک آرگیومنٹ ہے اس پر سر آپ اگر مجھے اجاز دیں تو میں ایک مختصر بریک لے لوں پھر میں آپ ترچا کہ میں ان انٹرپٹڈ آپ اپنے اپنا پوائنٹ رکھ سکیں تو مختصر بریک لے لیں تو بخاری صاحب اس کا جواب دیں گے ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد بخاری صاحب میں سوال چھوڑ کر گیا تھا بریک پر جانے سے پہلے کہ اگر نہیں کی ہو کرپشن جیسے کہ بھٹو صاحب نے یا ان کی کیبنٹ کے میمبرز پر چارجز نہیں تھے تو زیاؤلحق جیسا آمیر بھی دس سال تک کی کوشش کے باوجود ان پر ایک بھی کرپشن کے الیگیشن نہیں نکال سکے تھے تو یہاں پر کرپشن نکل رہی ہے آگست را آگست را جانے صاحب کے رات ڈاکومنٹس دکھا رہے تھے آمیر مطین صاحب اپنے پروگرام میں کہ چوراسی گاڑیوں کے ڈاکومنٹس ملے ہیں ڈھائی ڈھائی کروڑ کی گاڑیاں اور بیٹی کے نام پر ساڑھ کروڑ کی جائد آ دیں تو کرپشن نکل رہی ہے تو کی ہوئی ہے تو شاید نکل رہی ہے یہ ایک آرگومنٹ دیا جاتا ہے بخاری صاحب بہت شکریہ صلی اللہ آپ نے اپنے پروگرام میں بلائے مجھے میری بات ذرا تھوڑا سا مجھے مکمل کر لینے دیجئے گا دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ زرداری صاحب کا جس پیغام کا آپ نے تذکرہ کیا تھا شروع میں وہ بہت ہی خوفناک پیغام ہے اس کی پوری ایک ہسٹری ہے سندھ کے لوگوں میں یہ فیلنگ ہے کہ پنجاب نے کچھ تو یہاں تک کہتے تھے کہ پھانسی بھی انہی پنجاب کے ججوں نے چڑھایا تھا باقی نے تو تین نے ڈیسینٹنگ نوٹ لکھا تھا پھر اس کے بعد سے کھپے پاکستان کھپے کا نعرہ جب لگایا اس وقت یہ صورتحال بہت خراب تھی اور سندھ کے لوگ جو ہیں وہ بہت غصے میں تھے لیکن پھر بھی صورتحال کو سوالا گیا یہ گرفتاری کے اوپر جو اتراز ہو رہا ہے کہ یہ سندھ میں کرنے کی بجائے یا کراچی میں کرنے کی بجائے اسلامباد میں کیوں کی ہے یہ اس کا کانٹیکسٹ میں نے آپ کو بیان کیا ہے ایک بالکل مائنڈ سیٹ ہے وہاں پر جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکی کا پاکستان ہے جو پنجاب کی ڈومینٹ چاہے وہ فوج ہے چاہے وہ براکرسی ہے چاہے وہ ججز ہیں ان کو زیادتی کرتے ہیں سندھ کے لوگوں کے ساتھ لوگوں میں شاید نہیں ہے اس طرح کی فیلنگ اس کو پولیٹیکل ایکسپلوائٹ کیا جگہ پولیٹیکلی اپنے افشان سے فائدے کے لیے کچھ ایک اسند اللہ میں آپ کو اسند اللہ میں آپ کو ایک بہت یعنی گھمبیر بات کہنے لگا ہوں آپ کو ماننی پڑے گی یہ وہاں پر پیپلز پارٹی کو ووٹ ان کی اعلا پرفارمس پر نہیں پڑتا ہے اسی مائنڈ سیٹ پر پڑتا ہے جب آج تک بریک نہیں ہوا اس کے اوپر آپ غور کر لیجئے کہ آباد میں میری بات تو مجھے بات مکمل کر لیجئے دوسری بات یہ ہے کہ یہ سیاکو سباک آپ کو دیکھنا پڑے گا آپ اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے جہاں تک الزامات کے اوپر گرفتاریوں کا تعلق ہے ہم نے تین چار بڑے تماشے دیکھے ہیں اگر آپ کو یاد ہوں تو ہداویہ کیس کو کہا گیا کہ یہ چوروں کی ماں کا کیس ہے اور اس میں تو پورا خاندان گرک ہو جائے گا پھر کیا نکلا اس کے اندر سے وہ آپ نے دیکھا اس کے بعد آشیانہ میں پکڑا ابھی زمانت ہوئی ہے جو ججمنٹ آئی ہے ذرا پڑھ لیجئے اس کو وہ کیا کہتی ہے صاف پانی میں پکڑا وہ دیکھ لیجئے کیا ہوا زرداری صاحب کے اوپر دس سال تک کیسز چلے کیا نکلا اس کے اندر سے وہ دیکھ لیجئے ایک طرف تو الزامات پر آپ گرفتاریاں کر رہے ہیں اسی طرف لوگوں کے خلاف ریفرنسز دائر ہوئے ہوئے ہیں ایڈگیشن نہیں بلکہ جرم ثابت ہوا ہے ان کو آپ پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے جب اس قسم کا ڈس بیلنس ہوگا تو یہ آوازیں تو اٹھیں گی تو زرداری صاحب نے جو کچھ کہا آپ نے بھی سنا آپ نے لوگوں کو سنوایا بھی اس میں بہت گمبیر پیغام ہے میں امید یہ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے حساب کرنا جو کہ ہونا چاہیے اور پولیٹیشنز کا سب سے پہلا ہونا چاہیے مان لیا لیکن ایون ہنڈیٹ تو رکھیں خدا کے واسطے اس کو آپ اگر ٹارگیٹڈ رکھیں گے سیلیکٹیو رکھیں گے اس کا مزاق بھی اسی طرح اڑے گا اور اس میں سے کچھ نکلنے والا نہیں ہے می کنسرنیز کہ آپ سندھ کے لوگوں کو اگر کوئی نیگٹیو پیغام دینا چاہتے ہیں تو یہ اس کا موقع نہیں ہے اس وقت میں جب یہ کہتا ہوں سیاکو سباک میں دیکھئے تو اسلکلنہ صاحب یہ کون گیا تھا گورنر رول میں آپ جو آخری بات کر رہا ہوں وہ سن لیں مجھے بتائیے کون چڑھ دورا تھا سندھ کے اوپر حکومت ڈھانے کے لیے وہاں نہیں آپ مجھے بتائیے کہ سندھ کی اندر گورنر رول کی بات یہاں پر ڈھائی تھی پنجاب میں گورنمنٹ سلمان تاثیر صاحب نے جو گورنر راج لگایا تھا سر وہ تو پھر مثال تو پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ایسے ہم لائے گا کوئی نہ کوئی جب پنجاب کا ماملہ آئے گا بلکل ٹھیک ہم بات کر رہے ہیں اس وقت کرنٹ سچویشن کیا ہے کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا یہ خیال ہے یا ان کو یہ غلط فہمی ہے کہ پی ٹی آئی ان کی حکومت سندھ میں گرانا چاہتی ہے اس کے لیے کبھی اٹھارویں ترمیوں کو بہانہ بنایا جا رہا ہے لیکن بخاری صاحب جب زرداری صاحب جائیں بلوچستان میں سناولہ زہری صاحب کی حکومت ختم کرنے کے لیے وہ تو درست لیکن اگر کوئی اور چلا جائے ان کی حکومت ختم کرنے کے لیے سندھ میں وہ آپ کہنے ہیں کہ چر دوڑا کا لفت آپ نے استعمال کیا تو یہی کام پیپلز پارٹی نے جا کے بلوچستان میں کیا اور کریڈٹ بھی لیا اس کا دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ اب پھر بات اگر اس طرف کو چلنے کے لیے گی تو پھر یہ بھی بات کرنی پڑے گی بات بات یہ ہے کہ اگر آپ پنجاب کا روح کریں گے تو وہ کہیں گے آپ کو پتہ جب پانامہ چل رہا تھا تو خاجہ ساد ردیس صاحب کہہ رہے تھے کہ دیکھیں پہلے بنگلہ دیش ہم نے بنا لیا شیخ موجی پیدا کیا سب سے بڑا صوبہ تھا اس کو ٹارگٹ کیا پھر آپ ایک اور بڑے صوبے کی قیادت کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو پنجاب کا روح کریں گے تو پنجاب کاڑ آ جائے گا سندھ کا روح کریں گے تو سندھ کاڑ آ جائے گا بلوچستان کا روح کریں گے تو بلوچستان کاڑ آ جائے گا کراچی کا روح کریں گے تو اردو کاڑ آ جائے گا تو مسئلہ یہ ہے کہ کہاں ہے یہ جناب یہ ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے علیم خان سینئر وزیر پنجاب کے گرفتار اس کے بعد آپ چلے جائیں ہیں کے پی کے میں وہاں پہ ان کے سی این کو بلایا جا چکا ہے نیسٹ بلانا ہے میری انفرمیشن کے مطابق نیب مطمئن نہیں ہے ان کو دوبارہ سمن کرنا ہے اس کے بعد وزیراعظم کے پرنسپل سیکٹری آزم خان ان کو بلایا جا چکا ہے دوبارہ بلایا جانا ہے ہمیں تو یہ کہنا چاہیے کہ جو پکڑے نہیں جا رہے ان کو بھی پکڑے جانا چاہیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ اس وقت فرانس اوپے کو یہ میسیج جا رہا ہے بھائی جب آپ پکڑیں گے پولٹیکل فورس ہے پیپلز پارٹی ایک پولٹیکل فورس ہے وہ اپنی سیاسی قوت کو اس کی لیڈرشپ استعمال کرے گی اگر آپ مسلم نواز کی قیادت کو پکڑیں گے وہ بھی جمہوریت کے پیچھے جا کے چھپیں گے اور یہی پیپلز پارٹی تھی پنامہ میں جب کاروائی چل رہی تھی نواز شریف صاحب اداروں کو للکار رہے تھے پیپلز پارٹی اس وقت کھڑی تھی سسٹم کے ساتھ کھڑی تھی کہ نہیں ان کا صحیح ہو رہا ہے تو یہ جو چیز ہے اگر ہم یہ بائے کرنا شروع کر دیں کہ جناب نہیں ان کو کچھ کہنا چاہیے ان کو کچھ کہنا چاہیے تو پھر تو آہ تمام ادارے بند کر دیں اور یہ جو چل رہا ہے بس چلنے دیں ملک کا ستی آناس ہو رہا ہوں صحیح ہے بالکل ٹھیک ہے ابھی آپ ایک چیز ابھی آپ جو دسکس کر رہا تھے میرے ذہن میں آیا کہ میں کائرہ صاحب کے سامنے یہ سوال رکھوں گا آپ نے بیجائیٹی کی بات کی تھی کہ اس پر بھی اترازات رہے اگلا سوال آنے سے پہلے درہ رکھئے نہیں آپ کو رکنا پڑے گا جی سر بہت سوال کھڑے ہو گئے مجھے پہلے ان کو ریپلائی کرنا ہے جی کائرہ صاحب گزارش یہ ہے سابر صاحب نے کہا کہ سندھ کارڈ اور پنجاب کارڈ استعمال ہوتا رہا حضور والا گزارش یہ ہے کہ کارڈ تو اس ملک میں کرپشن کا استعمال ہوتا رہا ایوب خان نے کیا تو کرپشن کارڈ زیاؤل حق نے کیا تو کرپشن کارڈ یایہ خان نے کیا تو کرپشن کارڈ مشرف نہیں کیا تو کرپشن کارڈ میاں نواز شریف کے قومت ڈسمیس ہوئی تو کرپشن کارڈ بی بی کی گرمیٹ ڈسمیس ہوئی تو کرپشن کارڈ آج پر وہی کرپشن کارڈ جو جنیدیو کی گرمیٹ ڈسمیس ہوئی تو کرپشن کارڈ یہ سلاسکانوں میں خلاف تو کرپشن کارڈی ہوگا ہے بی بی صاحبہ کے خلاف بھی نواز شیف صاحب نے بھی کرپشن کارڈ استعمال کیا اور نواز شیف صاحب کے خلاف بھی بس پارٹی اس طرح نہیں اس طرح نہیں مجھے بات مقابل کرنے دینا ہمیں آپس میں چیختے رہیں گے نہیں آپ میں اور آپ چیختے رہیں گے بات نہیں بنے گی اس طرح نہیں نہیں بسیئے آپ کر کیجئے میرا سوال یہ ہے میرا سوال یہ ہے کہ زیاال حق کے دور میں زیاال حق کو کیا آج تک کبھی میڈیا میں کبھی کسی نے یہ کہا کہ زیاال حق کے دور میں جو لوگوں نے لوٹ مار مشائی تھی جو چند دنوں میں مہینوں میں سالوں میں زیرو سے کروڑوں اور کروڑوں سے اربوپتی ہو گئے کیا کبھی کسی نے کہا کرپشن کارڈ ہوا ارض یہ ہے میں سمپل کہہ رہا ہوں ایک وزیراعظم جیل میں ہے دو وزیراعظم عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں چیف پنسٹر نے جیل سے نکلا ہے سابقہ صدر عدالتوں میں ہے باقی لوگ اور آج ایک سپیکر پکڑا گیا ہے کیا پنجاب کے سپیکر کے اوپر ایسٹس بیان مینز کا کیس نہیں ہے کیا چوری شجاد صاحب کے اوپر کیس نہیں ہے کیا ان کو نہیں بلایا گیا بار بار کیا کسی کو گرفتار کیا گیا ہے ہم علیم خان کو ہم تر نہیں کہہ رہے جی کہ وہ بیلنسنگ فیکٹر ہے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے پکڑا گیا ہے وہ تظلیل کا طریقہ ہے وہ اتصاب کا طریقہ نہیں ہے اور جہاں تک تعلق بھٹو صاحب کے کیس کو ملانے کا حضور والا میاں نواز شریف نے اتصاب بیورو بنایا تھا سیف الرحمن سے کیس بنوائے تھے آپ کو تو یاد ہوگا میرے دونے سینئر دوستوں کو اور وہ عدالتوں سے فیصلے ہوئے ملک قیوم کی کوٹ سے کس نے کروائے میاں صاحب کے اس دور میں ہمارے خلاف یہ کیسز بنے اور اسی دور میں ہم میاں صاحب کے خلاف یہ بات بھی کہتے رہے کہ آپ اٹھارویں ترمیم پر رول بیک کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں ہم نہیں کرنے دیں گے ہم آج تو نہیں کہہ رہے ہیں جی صاحب شاہب جی جی صاحب شاہب میں قائرہ صاحب آپ بڑے بھائی ہیں دیکھیں آپ آپ کا مقصد بہت مضبوط ہو سکتا ہے اگر آپ رائٹ سائیڈ پہ ہوں آپ جمہوریت آپ میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہم دل سے احترام کرتے ہیں آپ کا سب کرتے ہیں کہ آپ ایک پولٹیکل ورکر ہیں بلا شبہ آپ ایک سٹرگل کی صورت میں آئے ہیں آپ نے کوئی شارٹ کٹنی لگایا آپ کے پہ کوئی کرپشن کا داگ نہیں ہے میں صرف یہ کہتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں میں سیاسی جماعتوں میں کب جمہوریت آئے گی خدا کے لیے یہ بھی تو اپنی لیڈرشپ سے پوچھیں کہ یہ اتنے جو کیسز آ رہے ہیں فیک اکاؤنٹ میں اور بورک ہے آپ اور یہ سارے لوگ جن پر داگ نہیں ہے کوئی الزام نہیں ہے کرپشن کا وہ آکے اس کا دفاع کرتے ہیں اپنی لیڈرشپ سے یہ بھی پوچھیں تو خدا کے لیے یہ کام چھوڑ دیں سابر شاکر صاحب میں تو نہیں کر رہا ہوں اور قائرہ صاحب یہ جو آپ ابھی میں نے انٹرپٹ نہیں کیا کیونکہ آپ نے حکم کیا تھا کہ انٹرپٹ نہ کروں لیکن ایک جو ابھی آپ کہہ رہے تھا نا میں صرف ایک لائن کہہ دوں پھر آپ دونوں کا جواب دے دیجئے گا میں صرف ایک جملہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ فلان کو بلائے گیا بلائے گیا آپ علیم خان کو بار بار بلائے گیا علیم خان جاتے رہے پھر بھی گرفتار کر لیا گیا آگا سعج رہانی صاحب کو پانچ دفعہ بلا گیا اور وہ نہیں گئے ناب میں پھر انہیں گرفتار کیا گیا زرداری صاحب کے اوپر کیس بنائے گئے ہیں ہم نے اتجاج نہیں کیا ہم نے لیگل کورس اختیار کیا کہ جو انویسٹیکیشن ہونی ہے پراپر ہو کیونکہ ملک میں کبھی ایسا ہوا نہیں اس کی کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے پریسیڈنٹ نہیں ہے کہ پنجاب کا کیس مرکز میں لے گئے ہوں یا بلوچستان کا کیس مرکز میں لے آیا گیا ہو ایسا ہوا نہیں اور ہمارے خیال میں یہ نامناسب ہے ہمارے خیال میں یہ آئینچے یا قانون کے مطابق نہیں ہے کوٹے کا نہیں ہم نے کب اس ملا سوال یہ ہے کہ میں تو زرداری صاحب کا یہ تو نہیں کہہ رہا میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا مجھے آپ تسلی سے کہہ سکتے ہیں کہ صرف وہ فیک اکاونٹ کہ اس ملک اندر تو لاکھوں فیک اکاونٹ ہے یار کیا مجھے تسلی کرائیں گے کیا مجھے سپریم کورٹ یہ کہہ دے گی عدالت مجھے حکم دے دے گی مجھے فرما دے گی کہ اب کیا اس ملک اندر سارے فیک اکاونٹ چیک ہوں گے کیا آپ مجھے تسلی دے سکتے ہیں سو میں فیک اکاونٹ کا دفاع میں نہیں ہوں میں کسی کا کسی کا کرپشن کا ڈیفینڈ کرنے کو نہیں پیٹھا ہوں لیکن میں الیگیشن کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں اس لیے کہ مادی میں میری قیادتوں کے اوپر کردار کے اوپر بھی اور ان کے ذات کے اوپر بھی اس طرح کیلیگیشن لگے جو غلط تھے جو عدالتوں سے غلط ثابت ہوئے چھیک ہے ایک چیز میں بخاری صاحب سے شروع کرتا ہے پھر قیرہ صاحب آپ بھی اس پر اپنی خیالات کا اظہار کیجئے گا اور شابہ شاکر صاحب بھی کر دیجئے گا لیکن بخاری صاحب سب سے پہلے تو یہ کہیے یہ جو جی ایٹی کی بات ہوتی ہے کہ جی ایٹی غیر قانونی ہے اب جس دن یہ جی ایٹی بن رہی تھی اس دن میں خود کمرہ حدالت میں موجود تھا شاید قائرہ صاحب بھی ہوں قائرہ صاحب بھی ایک سر جاتے ہیں سپریم کورڈ میں اس دن بڑے بڑے وقلہ موجود تھے سوائے نجف مرزا کے کسی کے نام پر اتراز نہیں ہوا اتراز حسن صاحب نے نام پر اتراز کیا اور وہ نام ہٹا دیا گیا جی ایٹی کی کانسٹیوشن پر اس کی کنسٹرکشن پر کوئی اتراز نہیں اٹھایا گیا دیکھئے جی ایٹی کا جہاں تک ہمارے پاکستان کے کانٹیکس میں سوال ہے اس کی ہسٹری کو آپ کو کھنگالنا پڑے گا اسی جی ایٹی کے بارے میں جس نے پناما کیس کو ہینڈل کیا تھا وہ کس نے لکھی کہاں سے آئی تھی کس کا کام تھا کسی نے کہا یہ جنہوں کا کام ہے کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا مورل ٹاؤن کی جی ایٹی کو لے لیجیے جو پہلی بنی تھی اس کو کسی نے مانا نہیں جو دوسری بنی ہے اس کو دوسرا فریق نہیں مان رہا ہے تو جی ایٹی نے جو رپورٹ سابٹ کی تھی کوٹس کے اندر جس کے اوپر کیس چلا تھا اپنے ہدیبیا کا بھی اور دوسرا بھی ان کا حال بھی آپ نے دیکھ لیا ہے بات یہ ہے کہ اگر تو کنکریٹ ایویڈنس موجود ہے تو پھر تو کسی کو بخشنا نہیں چاہیے میں تو اس کے اوپر کوئی دو رائے رکھتا ہی نہیں ہوں کہ جس نے اس ملک کو لوٹا ہے اس کے ساتھ ورسٹ قسم کا رویہ ہونا چاہیے ورسٹ پروائیڈڈ you have the capacity to prove it اگر الزامات کے اوپر وچھ ہنٹنگ ہوگی تو اس پر اتراز ہوگا اس پر اتراز ہوتا رہے گا اصل معاملہ یہ ہے جیسا میں نے کہا آپ کیسز کی ہسٹری کو دیکھئے ان جی ایٹیز کا نکلا کیا ہے جو پاناما کی جی ایٹی تھی اتنے والیومز لد لد کے آئے تھے ٹرکوں میں اس کا فیصلہ یہ آیا تھا کہ نہ تو کوئی کرپشن ہوئی ہے نہ ہی کوئی منی لانڈرنگ ہوئی ہے ہاؤ ایور ایک اکامہ تھا وہ جی ایٹی کا فیٹ بھی آپ کے سامنے ہے تو اگر تو جی ایٹی کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کرنا ہے تو ابجیکٹیو اور ہے اگر آپ نے فیکس کے اوپر بیس کر کے پولٹیکل اکاؤنٹیبلیٹی کو انشور کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار اور ہے سیئے آپ سے خلاف نہیں کر سکتا بخار صاحب لیکن میرا سوال یہ تھا کہ یہ پیپلز پارٹی کو یہی والی جی ایٹی اس کی کنسٹرکشن تو ویسے ہی ہوئی ہے اسی طرح سے فورس کے لوگ اس میں شامل کیے گئے ہیں تو پہلے پیپلز پارٹی کو اس پر اتراز نہیں تھا آپ کیوں اتراز ہیں میں کائرہ صاحب اور صاحب شاکر صاحب آپ اس پر رسپانڈ کر دیجئے گا اگر مجھے جاز دے تو میں ایک مختصہ بریک لے لوں اور میں یہ بھی ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی تو آگا سراج دورانی صاحب کو پکڑا گیا ہے کچھ لوگ یہ انٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ مستقبل میں زداری صاحب یا فریال آلپول صاحبہ کو بھی پکڑا جا سکتا ہے اور ابھی انہیں بلانا بھی ہے پوچھتا آج کے لیے کیونکہ ساتھ تاریخ سے پہلے سپریم کورٹ میں اپنی نیاب نے حتمی رپورٹ بھی جمع کرانی ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا اور یہ جو فضل الرحمن صاحب کو ٹاسک دیا گیا ہے اس کا کیا مقصد ہے کیا نولک بان نہیں رہی اس لئے براہ راست بات نہیں ہو رہی اور مولا فضل الرحمن کے ذریعے ہو رہے ہیں کیا ہو رہا ہے ایک مختصف بریک لے لیتے بریک کے بعد کچھ اور سوال لگتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کائرہ صاحب دو سوال ہیں آپ سے ایک تو ذرا آغاز سرائج زرانی صاحب کے حوال سے میں آپ سے سپیسیفکلی پوچھنا چاہ رہا ہوں آمیر مطین صاحب نے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ایکسلوسیفلی وہ ڈاکومنٹس میں اپنے پروگرام میں دکھایا انہوں نے کہا کہ آٹھ کروڑ کے اساس ہے تھے ان کے جو انہوں نے ظاہر کر رکھیں لیکن نیاب کے مطابق دوکومنٹس کے مطابق چھبیس کروڑ کے اساس ہیں پھر ان کی بیٹی کے نام پر ساٹھ کروڑ کی جائے داد ہیں پھر وہ چوراسی گاڑیاں ڈھائیڈے کروڑ کی تو اگر یہ سب کی الگیشنز ہیں یا ثبوت نیاب کے پاس ڈاکومنٹس موجود ہیں تو کیا اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے ائر ریلیمنٹ کی وہ سپیکر ہیں یا کوئی عام آدمی ہیں اور دوسری بات یہ کہ جائے ٹی کی تشکیل پر اب اعتراض کیوں جبکہ اسی جائے ٹی کے تشکیل پر آپ لوگ اس کی تعریف کرتے رہے جب وہ نوازشیر صاحب کے خلاف پرنامہ میں انویسٹیگیشن ہو رہی تھی بہت شکریہ تھوڑا سوال لمبا ہے میں کوشش کرتا ہوں کوئی کرلوں دیکھیں سرائج درانی صاحب کے اوپر کرپشن کا الزام نہیں ہے ایسٹس بیانڈ مینز ہیں اس بلک کے اندر لاکھوں لوگ ہیں جو ٹیکس فائل کرتے ہیں اور ان کے ایسٹس بیانڈ مینز ہیں سو سب کرپشن والے ایشو نہیں ہیں سو کرپشن جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ انہوں نے کسی سے پیسے دیا اور غلط فیور دی یا کوئی اپنی آثورٹی کو مسیوز کیا تب تک ہمیں یہ کرپشن کا لفظ استعمال کرتے ہوئے اتیاد کرنی چاہیے دوسری بات چوراسی گاڑیاں سوزوکیاں بھی چوراسی ہونا تو ایک اکڑ میں اکٹھی ہوتی ہیں اکڑ کا گھر نہیں ہوگا سراج دورانی صاحب کا جہاں سے پکڑی گئی ہے لیکن میں چھوڑتا ہوں اس بات کو میرا سوال سمپل یہ ہے کہ سراج دورانی صاحب نے جو ایسٹس دیئے ان کی بیٹی نے ان کی وائف نے مختب لوگوں کے اپنے بچوں کے نام پہ اپنی بیویوں کے نام پہ ہوتے ہیں جی یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کوئی اچھم بے کی بات نہیں ہے ان کے نام ایسٹس ہوتے ہیں اس ایسٹس کو جسٹیفائی کریں کہ جی آپ کے پاس جن کے مینز کیا ہے ویسے تو اس بلک کے لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہوں گے اگر ان کے ابسٹیپٹوں سے پوچھ لیں سرکاری ملازموں سے پوچھ لیں باقیوں سے پوچھے تو ان سے نہیں ثابت ہوگا حالے کسی نے کرپشن نہ بھی کی ہو لیکن ٹیکس شپائے ہوگی میڈیا والوں نے ٹیکس شپائے ہوتے ہیں نائن اے ہے نا وہ جو کہتا ہے کہ بچوں کے نام پر آپ کے ہیں اور پپلک آفیس گولڈر ہیں آپ تو وہ کرپشن ہے وہ وہ ڈیفائن کرتا ہے اس کو میں نے ایک گزارش کی ہے کہ وہ اگر میں ثابت نہیں کر سکتا میرے بچوں کے نام ہے تو وہ بھی ثابت کرنے پڑیں گے نا کہ ان کے پاس جو مینز تھے وہ کہاں سے آئے ان کے کوئی ذرائع ثابت وہ دہیں گے ثبوت نہیں دیتے تو ان کو صلاح کوٹ دے گی جس دن کوٹ نے کنٹ کر دیا آپ ضرور کہ یہ کرپشن ثابت ہو گئی لیکن آج آپ کرپشن کہہ کہ ان کو کنڈم کر رہے ہیں نا ایک ساستدان کا فیس خراب کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کل ان کے پاس جو مینز ہیں ان کے زمینداری ہے باقی ہے ہو سکتا ہے مجھے نہیں پتا ڈیٹیل کا اگر وہ دے دے تو آپ نے تو ان کے یا سارا میڈیا ان کو جو کرپ 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 کہہ رہا ہے اس کے ان کا وہ کدھ جائے گی ڈیمیجز کدھر ہوں گے تیسری بات یہ ہے کہ اگر میڈیا کے کسی سیکشن میں وہ ڈاکومنٹ جو سراج دنانی صاحب نے یا نیب نے تحقیقات کر کے دیئے وہ ان کو دیئے ہیں تو نیب نے اچھا کیا ہے اس کے مطلب ہے نیب نے وہ ڈاکومنٹ لیگ کیے ہیں تو یہی وہ سوال ہے جو بار بار نیب پر اٹھتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ تیسری قدارش یہ ہے میں بلکل کہہ رہا ہوں سراج دنانی صاحب ہوں عاصف درداری صاحب ہوں میں ہوں کوئی ہو جس کے اوپر سوال ہے اس کو جواب دینا پڑے گا دینا چاہیے بلکل اس پر کوئی ڈایت نہیں لیکن یہ بہت اتراز والی بات ہے اور پھر میں کہوں گا یہ فیک اکاؤنٹ اس بلک کے اندر لاکھوں اربو ڈالروں کے فیک اکاؤنٹ سے لوگوں کے ہے کسی محمد تو پکڑ لیں ان کو لیکن نہیں ہمارا ہوں نہ ہم جواب دیں گے دوسری قدارش آپ نے فرمایا جی ایٹی میں آپ کی آپ کی اطلاع کے لیے ارز کروں کہ جب میاں صاحب کی جی ایٹی کا ذکر ہوا تھا تو تھوڑا سا مجھے بیان کرنا پڑے گا کیونکہ آپ نے بھی کہا سابر شاکر صاحب نے بھی کہا مجھے حیران کی ہے سابر شاکر صاحب اور میرے ساتھی بلکل بڑے واضح طور پر جانتے ہیں جب میاں صاحب کے اوپر یہ کیس بنا اپوزیشن نے اس پر شور کیا میاں صاحب نے خط لکھا چیف جسٹس صاحب کو چیف جسٹس صاحب پاکستان نے واپسی خط لکھا انہوں نے کمیشن بنانے کے لیے لکھا میاں صاحب نے چیف جسٹس صاحب نے واپسی خط لکھا کہ میاں صاحب جو موجودہ لاہ ہے اس کے تحت اگر کمیشن بنے گا تو وہ ٹوتھلیس کمیشن ہوگا وہ کچھ تحقیقات نہیں کر سکتا اپوزیشن نے اس پر شور کیا جی ایٹی کے ذکر ہوا ہم نے کہا جی ایٹی نہیں بننی چاہیے ہم نے کہا کمیشن بننا چاہیے لیکن کمیشن کو خاص اختیار دیں اس کے لیے لیجسلیشن کریں ہمیں اتدام لگا کہ اپوزیشن تو خود ہی کٹھی نہیں ہے ہم بھی کٹھے ہو گئے چودی ایٹی صاحب کے گھر پھر کہا گیا کہ ہم سے کہتے ہیں جی ایٹی کو اپنے اس کو اپاور کرنے کے لیے قانون سازی کریں ان کو بتائیں کیا کیا ٹی او آرز کیا ہوں گے ہم نے ٹی او آرز بنا کے دے دیئے آٹھ میٹنگیں ہوئیں ان میٹنگوں کے بعد عمران خان صاحب سنگلرلی چلے گئے جماعت اسلامی اور شیخ رشید صاحب یہ گئے عدالت میں اور عدالت نے جی ایٹی بنائی اور میاں صاحب نے اس جی ایٹی کو ایکسپٹ کیا ہم اس کے اوپر اس وقت بھی محترس تھے کہ اس میں آئی ایس آئی اور آئی بی کے بندے نہیں ہونے چاہیے ای 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 کے اور لیکن جب اس کا فیصلہ آ گیا اور میاں صاحب نے خود اس کو انڈوس کر دیا کہ میں مانتا ہوں جی ای ایٹی نے کرے تقیقات اس کے بعد ہم نے کہا اور وہ بالکل سیاسی طور پر کچھ لوگوں نے زیادہ بھی کہہ دیا نہیں کہنا چاہیے تھا لیکن یہ بات ہم نے کہی تھی کہ بھائی آپ نے خود مانا نا اب جی ایٹی نے فیصلہ کر دیا تو ہم نے جی ایٹی کو سپورٹ نہیں کیا تھا جی ایٹی کے کانسٹوٹیشن کے اوپر پیپلز پارٹی پہلے دن سے مہترس تھی اور جو میں نے آپ کو سیکنس بتایا ہے اگر وہ غلط ہو تو یہ محلی صاحب بھی بیٹھے سابر شاکر صاحب بھی بیٹھے مجھے غلط کہہ دے خائرہ صاحب خائرہ صاحب ایک چیز اب چونکہ وقت ہمیں ایک اور چیز میں آپ سب کے سامنے میں سابر شاکر صاحب سے آغاز کرتے ہوئے سابر صاحب جو فہمیدہ مرزا صاحب کا کرپ ہم نے بھی سنوایا بلکہ میں اگر دوبارہ سنوا سکوں تو اس میں ایک امپورٹنٹ لائن وہ یہ دے رہی ہے کہ جو پلیٹ میں رکھ کر سن دیا گیا پیپلز پارٹی کو یہ مجھے سمجھ نہیں آئی ہے یہ سائنس فہمیدہ مرزا کیا کہنا چاہ رہی تھے کیا کہیں دی فہمیدہ مرزا سن لیجئے پھر آپ سب لوگ اس کو رسپونٹ کر دیجئے کہاں مختصر رکھئے گا تاکہ ہم تین چار منٹ میں وائنڈ اپ کر سکیں بات یہ ہے کہ سندھ میں جو الیکشن ہوا ہے اس میں سب سے زیادہ محترز خود پیپلز پارٹی تھی اس لیے کہ جس طریقے سے الیکشن کے ریزلٹ کمپائل ہوئے جس طریقے سے ریلیز کیے گئے جس طریقے سے وہاں سے پولنگ ایجنٹس کو نکال دیا گیا سب سے بڑے سوالیاں نشان سندھ میں تو خاص طور سے تھے پجاب میں بھی تھے لیکن سندھ میں پیپلز پارٹی نے اس کے اوپر بہت احتجاج کیا تو اس سب حقیقتوں کے باوجود اگر فہمیدہ مرزا صاحبہ جو کل تک لائلسٹ تھی پیپلز پارٹی کی آج ان کے دل میں نئے درد جاگ اٹھے ہیں ان کو نہ اپنے میاں کی ہسٹری یاد ہے نہ خود اپنی ہسٹری یاد ہے کہ ان کو کیسے سپیکر بنایا گیا تھا وہ ایک الگ بات ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ سندھ کے اندر میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ پیپلز پارٹی کو پلیٹر پر رکھ کے اب وہ کس کو کہہ رہی ہے کہ کس نے دی ہے وہ حکومت وہ میری سمجھ سے بالکل بالاتر ہے تو شاید کائرہ صاحب اس کو بہتر رسپونڈ کر پائے صحیح ہے ساوی شاکر صاحب سر within a minute میں کائرہ صاحب اور آپ ذرا بتا دی جگہا ایک ڈیڈ منٹ ہے میرے پاس سے جی ساوی شاکر صاحب ایک تو میں کائرہ صاحب کی خدمت میں اس کروں گا کہ کائرہ صاحب انتہائی کمزور وکیل کے بہت اچھے وکیل بن کے آرہے ہیں تو ان سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ اس کمزور مقدمے میں وقالت نہ کریں یہ زرداری صاحب وکیل کے کام میں وقالت کرنا صاحب اس کا پیشہ ہی ہے میں سر الزامات کی وقالت کر رہا ہوں در اپشن کی نہیں سر میں الزامات کو بدلوں تو اس لئے دوسرا بات ہے کہ فہمیتا ہے میرزا صاحب نہیں سر الزامات بھی چھوڑ دیں کارہ صاحب یہ سندھ کس نے دیا سر پیپرز پارٹی کو یہ فہمیتا مرزا صاحب بتا سکتے ہیں وہ اس وقت بڑی اہم ترین روکن ہے کابینہ کی روکن ہے اور جیڈیے کی اہم دہنما ہے میرا خلافہ فہمیتا مرزا صاحب کو آپ پروگرام میں بلائیں اور پورا پروگرام ون آن ون کریں میں اس پر رسپاند کرتا جائی جی کائرہ صاحب سابر صاحب مجھے اجازت دے رہے جی کائرہ صاحب اے این پی کہہ رہی ہے مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں حکومت کے ہارے ہوئے وہ لوگ جو ان کی جماعت کے تھے وہ کہہ رہے ہیں اب حکومت کے وزیر بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت دی گئی ہے ہم کہہ رہے ہیں ان کو دی گئی ہے ہمارے ووٹ کم کیے گئے ہیں یہ وہی الزام ہے جو حکومت نے بھی لگا دیا اب جن پہ لگ رہا ہے وہ بھی سن رہے ہیں قوم بھی سن رہی ہے دیکھ رہی ہے آپ بھی سن اور دیکھ رہے ہیں بخاری صاحب سے کوئی بات چھپی ہے نہ آپ سے نہ قوم سے لیکن اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو الزام حکومت کے وزراء بھی لگا رہے ہیں اس کے بعد بھی ہم اسی طرح چلیں گے اور کہیں گے کہ دیموکرسی فنکشن نہیں کرتی یہ بالکل اور اس کو تفسیر سے کو فہمی دا بیجرہ صاحب سے پوچھا رہنا چاہیے جو ان کو کوشش کریں گے کل کے پروگرام میں میں کائرہ صاحب وقت تنفورشنلٹی ختم ہو گیا میرے بخاری صاحب آپ کا بھی شکریہ کائرہ صاحب اور صاحب شاکر صاحب آپ سب کا بھی بہت شکریہ یہ الزامات لگ رہے ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ باقی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ حکومت کے حق میں دھاندلی ہوئی ہے اور یہاں پر فہمی دا مرزا کہہ رہی ہیں کہ پیپس پانٹی کے حق میں دھاندلی ہوئی ہے تو کہیں پر ایک جماعت جو الزام لگا رہی ہے دوسری طرف اسی جماعت پر خود الزام لگ رہا ہے تو یہ ایک دلچسپ کھیلہ سیاست کا بارال یاد کا شو تھا مجھے جا دیجئے اللہ حافظ